الحمد للہ رب العالمين والآقبت للمتقین واسفلات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی الطجبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اصوت حسن لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العزیم میرے پیارے آقا فلل اللہ تعالی علیہ وسلم جس آجی کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر توفہِ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اسواللہ تعالی علیکہ وسلم مجھے خوشی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد پھر آزاد نگر گھاٹ کوپر کے اس علاقے میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور الحمدللہ یہ ماہ مبارک چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا ہے تو غلامانِ رسول پوری دنیا میں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقید کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور ساتھی ساتھ نبی سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے تعلق کے حوالے سے کیا ہی خوب بیان کیا اور کیا ہی خوب شیر پیش پیش کیا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول کرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جانے ایمان بھی ہے اور جانے کائنات بھی ہے امتِ مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی کا پورا دار و مدار آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی محبت پر منحصر ہے جتنا جتنا تعلق بھی رسول اور محبتِ رسول میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ قوم اسی طریقے سے کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوتی چلی جائے گی اور اللہ نہ کرے یہ امت اس وقت سب سے زیادہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی جب اس امت کا رشتہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو جائے گا موجودہ دور کے دانشوران قوم و ملک مسلمانوں کی زبو حالی پر عشق بہاتے نظر تو آتے ہیں اور اگر مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے ان سے کچھ مشورہ اور وجہ طلب کی جائے پوچھیں جائے کہ آخر وہ کونسی وجہ ہے جس نے مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا اور بربادی مسلمانوں کا مقدر بن گئی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کوئی یہ کہتا وہ نظر آئے گا کہ جہالت کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے لا شعوری کی وجہ سے معاشی اعتبار سے آدم استحکام کی وجہ سے رضائل اخلاق میں گرفتار ہونے کی وجہ سے یقیناً امت مسلمہ کے زوال کی یہ وجہات تو ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ اس امت کی تباہی اور بربادی کی یہ ہے کہ اس امت کا تعلق جتنا آپ نے نبی سے ہونا چاہیے وہ تعلق کمزور پڑ چکا ہے تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ وردوان کی زندگی پاک اگر ہم جائزہ لیتے ہیں یا اولیاء کاملین علیہ وردوان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی زندگی میں جو چیز سب سے نمائع طور پر ہمیں نظر آتی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نظر آتی ہے اور اسی محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام علیہ وردوان اور تابعین اور اولیاء کاملین ہر محاب پر فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ڈاکٹر اقبال نے اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنے کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ یہی تو کہی کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہ فاقہ کش جو موز سے ڈرتا نہیں کبھی روحِ محمدی اس کے بدن سے نکال دو یہ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشمہ سازیاں تھی جس کی بنیاد پر صحابہ ہر میدان میں کامیاب تھے آج کا پریشان حال مسلمان غموں میں گھراوا مسلمان تباہی کے دہانے پر پہنچاوا مسلمان کامیابی کے لیے سر پٹ رہا ہے ماتم کر رہا ہے جد و جہد کر رہا ہے اور اپنی افسردگی کے ازالے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے لیکن کامیابی حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے ایک اینچ کے فاصلے پر بھی کامیابی اسے نظر نہیں آتی آئیے میں آپ کو قرآن مقدس کی روشنی میں بتاؤں کہ آقا کریم رعوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم اور رسولوں کے حوالے سے رب قدیب جل جلالہو نے ارشاد فرمایا لَاَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے اب اگر کسی کو غلبہ چاہیے اور کامیابی چاہیے تو رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے قریب ہو جائے اس لیے کہ جب رسول غالب ہوں گے تو رسول کے قدموں سے لپٹا ہوا انسان بھی غالب اور کامیاب ہو جائے برائیوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا معاشرہ گناہوں کی لپیٹ میں ہمارا جو معاشرہ ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہونے والی جو ذہنیت اور قلب ہے ان ساری کیزوں کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو رشتہ اپنے نبی سے مضبوط ہونا چاہیے اور جو محبت ہونی چاہیے کما حق ہو وہ محبت موجود نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں نے جسائی کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً تحقید بے شخص اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی پاک میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ آئی کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کر رہی ہے اور شانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہی ہے اے روح زمین پر بسنے والے مسلمانوں اے روح زمین پر بسنے والے انسانوں اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھو کارخانے قدرت کے اندر ایک ہی ذات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کو ہر موقع پر ہر موڑ پر اور ہر تفکے کا شخص جس کو آئیڈیل بنائے اور ان کے نقش قدم پر وہ چلے تو دنیا میں بھی وہ عزت حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی عزت حاصل کرے گا ایک نیا معنی اور ایک نیا مطلب لفظ عصوہ کے حوالے سے میں ارز کروں علامہ ابن منظور رحمت اللہ تعالی علیہ نے لفظ عصوہ کے حوالے سے فرمایا کہ لفظ عصوہ کا لغوی معنی اپنے اعتبار سے ضرور نمونہ حادی قائد رہبر رہنما یہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کا حکم دیا گیا تو اس نمونے سے مراد لفظ عصوہ سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عصوہ سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ غمزدہ اور شکستہ دل جس کو کہیں سے تسلیح حاصل ہو سکے وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شکستہ دل ہے غموں میں گھیرا ہوا کوئی شخص ہے اگر آقا کریم کی زندگی پاک وہ اپنی نگاہوں کے سامنے لائے اور ان کی صیرت طیبہ کا مطالعہ کرے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اسے تسلیح بھی دے گا اس کے شکستہ دل کا سہارا بھی بنے گا اس کے غم کا ازالہ بھی بنے گا آئیے میں آپ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزب جلل نے جو آئیڈیل بنایا ہے آپ اس کو اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں شکستہ دل کی تسلیح میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے آپ اندازہ لگائیں اگر کسی بادشاہ وقت کو اللہ رب العزت آئیڈیل بنانے کا حکم دیتا اگر کسی سربراہ مملکت کو اللہ آئیڈیل بنانے کا حکم دیتا تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ شاہان وقت اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کروڑوں روپے اس کے اوپر خرج کرتے نظر آتے ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا امتی ان کروڑوں خرج کرنے والوں کو دیکھنے کے بعد اس کا دل ٹوڑتا ہے عورت کا دل ٹوڑتا ہے بچی کا دل ٹوڑتا ہے باپ کا دل ٹوڑتا ہے بچے کا دل ٹوڑتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا تو میں بھی اتنے احتمام سے اپنے بچے کی شادی کرتا اللہ اللہ تو پروردگار جل جلالہو نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے دنیا کے انسانو ذرا سنو اگر تم کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو بادشاہِ باک کو نہیں رسولِ آزم کو آئیڈیل بناو اور ذرا آقا کی زندگی دیکھو کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غزہ اس شکم کی کناہت پہ لاکھوں سنام اللہ نے ایسی بادشاہ بتا فرمائی تھی کہ ان کے وزیر زمین پر بھی نظر آتے ہیں اور ان کے وزیر آسمان پر بھی نظر آتے ہیں اگر پتھر کو کہتے تو سونے کا بن جائے پتھر کو کہتے تو چاندی کا بن جائے لیکن میرے رب کے پیارے حبیب نے اپنی بچی کو جہز نے اتنا مختصر سامان دیا کہ حضور کا ایک غریب امتی بھی اگر اپنی بچی کو بیان کر رخصت کرنا چاہے تو نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر اس پر عمل کر سکتا ہے اور رسولِ آسم کا ماننے والا حضور کی زندگی کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں بادشاہِ بات کو کیوں دیکھوں میرے آقا کو کیوں نہ دیکھوں جو سید الرسول ہیں وہ جب اپنی بچی کو جہز میں مختصر سا سامان دیتے ہیں تو ان کے نقشے قدم پر چل کر میں بھی اپنی بچی کو اتنا سامان دے کر نبی کی سنت پر عمل کر سکتا ہوں آقاِ کریم کی سیاتِ تیبہ اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعہ مبارک کو جب کوئی غریب انتی دیکھے گا تو اس کے قلب کو تسلی نصیب ہو جائے گی اور اس کا پزمردہ دل فرحت و شادمانی کا پیکر میں جائے گا کیا نہیں دے سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آسمان سے تارے سرکار گفت میں عطا کر دیتے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بچی کے لیے آسمان سے نہیں جنت سے جوڑا منگوا دیتے چاہتے تو سونے کا پہاڑ گفت کر دیتے چاہتے چاہتے تو چاندی کے پہاڑ گفت کر دیتے یہ سب کچھ اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے لیکن آقا کو خیال تھا تو اپنی غریب امت کا خیال تھا کہ آج میں نبی ہو کر اپنی امت میری بیٹی کو میں جہز میں یہ سارا سامان دے دوں گا اور میرا غریب امتی اگر میری سنت پر عمل کرنا چاہے گا تو کہاں سے عمل کر سکے گا اس لیے ایسا سامان دوں کہ میرے غریب سے غریب امتی کو بھی میری سنت پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ کوئی دشوار شکستہ دل کی تسلی بن کر مکینِ گمبدِ خدرہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے غنزتوں کا علاج بن کر آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں رب نے ایک ہی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا ساری سنت کی گزارنی ہے پیدائی سے لے کر کے موقع تک تک کسی کو مت دیکھو دیکھنا ہے تو صرف میرے محبوب کو دیکھو چلنے کا انداز سیکھنا ہے تو محبوب سے سیکھو بیٹھنے کا انداز سیکھنا ہے تو محبوب سے سیکھو تمہاری توجہ کا مرکز صرف میرے محبوب ہو اور سن لو میرے محبوب کے طریقے پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی فائدے میں رہو گے اور آخرت میں بھی فائدے میں رہو گے میں آپ کو بتاؤں سائنس جیسی جیسی ترقی کر رہی ہے پلٹ کر کے حضور کی اداوں کی طرف آ رہی ہے اور دنیا یہ محسوس کر رہی ہے کہ موجودہ دور کی ساری بیماریوں کی وجہ حضور کے طریقے کو چھوڑنا ہے اور ہر پریشانی کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے یہاں پڑے لکھے لوگوں کے لیے ایک خاص گزارش ماشاءاللہ تاج کلاسیس کے اور کلاسیس کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے یہاں کی طالبات اور طلبہ کے لیے انہوں نے محنت کی اور جو ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے کامیابی انہوں نے حاصل کی آپ صاحب مجھے بتائیے یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں قاری صاحب سے ابھی آپ نے تلاوت سنی یہاں مبلغین بیٹھے ہیں سامنے تجار موجود ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر کسی کو بہترین عالم بننا ہے تو وہ کسی بہترین عالم کو آئیڈیل بنائے گا بہترین عالم اسے بننا ہے وہ کسی سائنس کے ٹیچر کو آئیڈیل نہیں بنائے گا یا کسی آرمی کے چیف کو آئیڈیل نہیں بنائے گا عالم بننا ہے عالم کو آئیڈیل بنائے گا پولیٹیشن بننا ہے پولیٹیشن کو آئیڈیل بنائے گا سائنٹسٹ بننا ہے سائنٹسٹ کو آئیڈیل بنائے گا لائر بننا ہے لائر کو آئیڈیل بنائے گا آرمی چیف بننا ہے آرمی چیف کو آئیڈیل بنائے گا بیجنس مین بننا ہے بیجنس مین کو آئیڈیل بنائے گا شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی الون پرسنلیٹی ہو جو سب کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں اکیلی ذات اور سب کے لیے آئیڈیل بن جائے یہ بہت مشکل یہ بہت مشکل پلس یہ آیت کب نازل ہوئی موڈن ٹیکنولوجی کا دور نہیں تھا یہ مائک بھی نہیں تھا یہ لائٹ بھی نہیں تھا یہ اسٹیج کا دور بھی نہیں تھا سواریاں بھی کیا تھی خچر اونٹ گھوڑے یہی بہتری سواری تھی اچھے پکے راستے بھی نہیں تھے اُس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا توجہ چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ آج جو کالیج اور یونیورسٹیز موجود ہیں ان یونیورسٹیز کا سیلیبس چینج ہوتا رہتا ہے آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو ایم آئی بی ایم بی اے یہ ساری کورسیز نظر نہیں آتے بیڈنیس منجمنٹ اور ہسپیٹل منجمنٹ ان کے کوئی کلاسیز یا کورس کا تصور پچاس سال پہلے نظر نہیں آتا پچاس سال پہلے سمارٹ بورڈ کی فیسیلیٹی بھی نہیں تھی آج ساری چیزیں بدلتی نظر آتی ہیں اب آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی سکولوں کے اندر بلیک بورڈ نظر آتا ہوگا یا بچے سلیٹ کے اوپر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ورنہ آج تو آئی پوڈ ہے آج تو آئی پیڈ ہے اس کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے کتابوں کا بوجھ ہلکہ ہو رہا ہے اب آج کا انسان پندرہ سال پہلے کی چیزوں کو آئی ڈیل نہیں بنا رہا ہے اور میں حیرام ہوں کہ پندرہ سو سال پہلے جو رسول اس فرش گیتی پر تشریف لائے اللہ ان کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے آئی ڈیل بنائے یہ نہیں کہ جب حضور تشریف لائے اس وقت کے لوگوں کے لئے آئی ڈیل نہیں قیامت تک کے آنے والا ہر انسان اگر کسی کو آئی ڈیل بنانا چاہتا ہے تو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ڈیل بنائے زمانہ کوئی بھی ہو حالات کوئی بھی ہو سنو دنیا کا انسان کوئی انسٹومنٹ بناتا ہے کوئی انسٹومنٹ کے لئے کرتا ہے اس کی نظر دس سال پر ہوتی ہے بیس سال پر ہوتی ہے پندرہ سال پر ہوتی ہے لیکن میرے قریب نے اس رسول کو آئی ڈیل بنانے کا حکم دیا وہ مولا عزل سے لے کر ابتک ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور اسی نے کہہ دیا کہ میرا محبوب تمہارے لئے آئی ڈیل ہے قیامت تک کے لئے پتہ یہ چلا سائنٹیسٹ بھی حضور کو آئی ڈیل بنائے لوئر بھی حضور کو آئی ڈیل بنائے ڈاکٹر بھی حضور کو آئی ڈیل بنائے تاجر بھی حضور کو آئی ڈیل بنائے سربراہ مملکت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ڈیل بنائے چیز آرمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ڈیل بنائے اب آئیے میں آپ کو بتاؤ یہ آیتِ کریمہ نازل کب ہوئی کب نازل ہوئی غزوِ خندق کا موقع تھا صحابہِ کرام علیہ مردوان خندق کھود رہے تھے تو قرمان جائیے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے بیٹھ کر صحابہ کو آرڈر نہیں کر رہے تھے کہ ایسا کھودو ایسا کھودو صحابہ کے کاندے سے کاندہ ملا کر حضور بھی کھود رہے ہیں صحابہ اپنے سروں کے اوپر مکبی لے کر پھینکنے کے لئے دوسری طرف جاتے ہیں تو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بھی مٹی کا برتر نظر آتا ہے جس میں مٹی موجود ہے حضور لے کر کے اسے پھینکتے نظر آتے ہیں تھنڈی کا موسم ہے ہوا کی کھنکی صحابہ کے جسم کو سرد کر رہی ہے تو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اقدس کو بھی ہوا چومتی بھی نظر آ رہی ہے ارے حد تو یہ ہے کہ صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بھتا تھا تو مصطفیٰ کے پیٹ پر دو پتھر بندے تھے تو اب حضور یہ رب درس دے رہا میرے محبوب کہ ذات کو دیکھو یہ ایسا رسول ہے ایسی عظمت والا رسول ہے کہ اس کا ایک قدم فرش پر ہے تو دوسرا قدم عرش پر ہے یہ ایسا رسول ہے کہ جو لا مقام کی سیر کیا اتنی بلندی پر پہنچا کہ دنیا کا کوئی شخص اتنی بلندی پر نہ پہنچا ہے نہ کبھی پہنچے گا لیکن دیکھو آج کے دور میں بلندی پر جانے والا کیا اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے رب فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں اگر آئیڈیل بنانا ہے تو اسے دیکھو کلمہ تم ان کا پڑھتے ہو غلام تم ان کے ہو ان کے دامن سے وابستہ ہو کر جنرک کی بشارت حاصل کرتے ہو ان کے نام پر جان لتانے پر تیار ہو لیکن میرے محبوب کو دیکھو تو صحیح سیدر رسول ہو کر تمہارے ساتھ مل کر کے سارا کام انجام دے رہا ہے اس لیے سنو اگر آئیڈیل بنانا ہے تو کسی اور کو نہیں میرے محبوب ہی کو آئیڈیل بناو اور میرے محبوب ہی کے نقش قدم پر چلو ایک سفر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے صحابہ اکرام کا چھرمٹ ساتھ میں تھا ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو کام ڈسٹریبیوٹ کیا گیا کوئی برطن کی سیٹنگ کرے کوئی گوشت کی سیٹنگ کرے کوئی آٹا گھوم دے یہ سب کام تقسیم کیا گیا جب کام تقسیم ہو گیا تو اس محفل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چپکے سے اٹھ جاتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں جب تشریف لے گئے صحابہ کام میں مصروف تھے کچھ دیر کے بعد صحابہ کو خیال آیا کہ مکینِ گمبدِ خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آرہے ہیں آقائے کائنات جنوہ گر نہیں ہیں کہاں تشریف لے گئے صحابہ تلاش کر رہے ہیں اور گفتگو آپ میں کر رہے ہیں اتنے میں دور سے سر پر لکڑیوں کی گھٹڑی رکھے ہوئے کسی کو آتا انہوں نے دیکھا جیسے نظر پڑی قریب آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دوڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑیوں کی گھٹڑی آپ اپنے سر پر اٹھا کر کے لے کر آئے آقا آپ حکم فرماتے تو ہم آپ کی ہم یہ کام انجام دے دیتے آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت کی سرکار آپ نے کیوں یہ کیا گلام حاضر تھے نا اس سرکار نے جواب میں ارشاد پڑا تم تمہارے حصے کا کام کر رہے تھے میں میرے حصے کا کام کر رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے درمیان ایک امتیازی پوزیشن کے ساتھ رہوں میں چاہتا تھا جب تم بھی کام کر رہے ہو تو میں بھی کام میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں صحابہ کرام علیہ ملیدوان کے اندر جو قائدانہ صلاحیت پیدا ہوئی تھی اور جنس کی وجہ سے وہ ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کرتے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نگاہوں میں رسول عاظم کا پورا کردار موجود تھا ان کا عصوے کاملہ اور عصوے حسنہ نگاہوں کے سامنے تھا اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رب قدیب جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ ملیدوان کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا وہ کتنا عظیم ہے ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کا ایک مشت جو کا خیرات کرنا وہ غیر صحابہ کا کوہ اہد کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں اکول نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا وہ پیورٹی جو صحابہ کے پاس ہے وہ غیر صحابہ میں نہیں ملے گی نہیں ملے گی تو رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل بنانے کا ہوئی دیا اب دیکھیں میں پھر تمہیدی گفتگو جو میں نے شروع کی تھی اسی طرف آتا ہوں آدمی آئیڈیل کس کو بناتا ہے آدمی آئیڈیل کس کو بناتا ہے اس کو بناتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے جس سے محبت ہوگی جس کی اداعوں سے محبت ہوگی انسان اسی کو آئیڈیل بناتا ہے اب آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بنا رہا وجہ سب سے بڑی یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسی محبت حضور کی ہونی چاہیے ویسی نہیں ورنہ آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین کے اندر ان کا نام سر فیرز نظر آتا ہے بڑا اونچا نظر آتا ہے حج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے راستے میں ایک گھاٹی آتی ہے اس گھاٹی کے اندر مسجد قریب میں موجود ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اس گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں نے پوچھا عبداللہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے یہاں کیوں پڑھ رہے ہو جواب میں ارشاد فکراتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لئے تشریف لے گئے تھے تو اسی گھاٹی میں حضور اترے تھے اور اسی جگہ پر حضور نے دو رکات نماز ادا کی تھی عبداللہ اس میں مسجد نہیں تھی آج مسجد موجود ہے عشق جواب دیتا ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مسجد میں انسانوں کا وجود لگا ہے اور اس جگہ پر مصطفیٰ کا وجود لگا ہے اس لئے جہاں مصطفیٰ کا وجود لگا ہو اس جگہ کو میں تلاش کرتا ہوں اور ان کی اداوں کو اپنا کر اپنی آخرت کو سمارتا ہوں یہ کیفیت تھی اور جب مہا پر شدت بکڑ لیتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہو بھی ہے کہ آدمی اپنے محبوب کو ناراض کرتا ہی نہیں ہے جتنے بھی انقلابات آئے ہیں علمی خدمات کے ہوں اخلاقی خدمات کے ہوں سیاسی خدمات کے ہوں جہاد کی خدمات کے ہوں یہ سارے انقلاب کی بنیادی وجہ حضور کی محبت ہے اس کو ذہن میں بٹھالو اسی محبت نے سب کچھ کرنے پر آمادہ کیا اسی محبت نے بہت ساری عادتوں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج اگر ایڈیوکیشن کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نائٹ مدرسے میں پڑھنے جاؤ نائٹ اسکول میں پڑھنے جاؤ جو تک نہیں رہی قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں سکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الاللہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو اب یہ فرمان پر عمل انسان اس وقت دہتا ہے جب اس کا سینہ محبت رسول سے لبریز ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرض ویسال میں سکراب کی کیفیت سی ہے معاشرین میں سے ایک بزرگ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداج پرسش کے لیے پہنچے ارشاد فرماتے ہیں ابو یوسف کیسی طبیعت ہے انہوں نے کہا الحمدللہ اور اس کے باپ اپنی پوری طبانائی جمع کر کے امام ابو یوسف بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں بیٹھ نہیں پاتے تو لیٹے لیٹے ہی آئے وہ اس معاشرین میں سے جو ہمعاشر بزرگ تھے ان سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھ لی جا وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہارے جسم میں نقاحت ہے یہ علمی مذاکرے کا وقت نہیں ہے یہ بات سمجھنے سمجھانے کا یہ وقت اس کا نہیں ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے تم لیٹ جاؤ آرام کرو کافی نقاحت ہے تمہیں اب یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت امام ابو یوسف پوری تبانہ ہی جمع کر کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ارز کرتے ہیں حضور آپ کی سنو یا میرے نبی کی سنو آپ کی سنو یا میرے نبی کی سنو انہوں نے کہا کیا بات ہے فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو میں ابھی قبر کی دہلیس تک نہیں پہنچا ہوں سوچتا ہوں مرتے مرتے بھی آقا کے فرمان پر عمل کر کے مروں تو علم حاصل کرنے کا جلبہ بھی محبت رسول ہی کی بنیاب پر حاصل ہو سکتا ہے یہ محبت کمزور ہے اس محبت کے اندر کافی وکنیس ہے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن دلیل اگر پیش کرنے کا وقت آئے تو پسینے چھڑ جائیں گے بہت مشکل ہے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ حَسَنَا میں نے علامہ ابن منظور کا جب یہ معنی پڑھا کہ غمزدہ اور شکستہ دل کی تسلی جسے حاصل ہو جائے جس سے حاصل ہو جائے اسی کو عصوہِ حَسَنَا کہتے ہیں یہ نہیں کہ غم میں اضافہ ہو جائے اور آج کل اللہ رحم و کرم فرمائے بس کچھ کہنے کی بات نہیں ہے اور کیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہِ کرام علیہ مردوان کو سکون ملا کرتا تھا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھوکے ہوتے تھے چلے جاتے تھے حضور کی بارگاہ میں نظرِ سرکار کے روخِ زیبہ پر لگا دیتے تھے حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے بھوک مٹ جایا تھا پریشانی دون ہو جایا تھا اور مجھے یہاں پر آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک واقعہ یاد آنا ہے سرزیاؤ الدین نے جو میتھمیٹکس کے مسئلے کے حل کے لیے آلہ حضرت کے پاس پہنچے تھے تو پہنچ کر کے انہوں نے اس مسئلے کو پیش کیا تھا آلہ حضرت علیہ الرحمت و الرزوان نے چلتے چلتے اس مسئلے کو حل کر لیا تو اس شخص نے آلہ حضرت سے پوچھا جو میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ تھے اور اس مسئلے کے حل کے لیے جرمنی کا سفر کرنے والے تھے سنو عشق کسے کہتے ہیں اس نے آلہ حضرت سے سوال پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے آپ نے میتھمیٹکس کے اندر پی ایش ڈی کہاں سے کیا ہے یہ فن آپ کو کہاں سے آیا کہ میں اتنا ماسٹر ہونے کے باوجود اس مسئلے کو حل نہ کر سکا اور اس کے لیے میں جرمنی کے سفر کا پروگرام کیا تھا لیکن آپ نے فوراں ہی اس مسئلے کا حل کر دیا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ فن ریادی آپ نے سیکھا کہاں سے اب جواب سنو عالی حضرت فرماتے ہیں میں نے صرف چار عذاب تھی سیکھے پلس، مائنس، ملٹیپل اور ڈیوائی یہ چار چیزیں میں سیکھا ہوں آگے سیکھنے کا شوق تھا اب جو بات کہنے جا رہا ہوں سے سنو آگے سیکھنے کا شوق تھا میں نے میرے والد سے عرض کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کے اندر تھوڑا سا ایکسپرٹ ہو جاؤں اس لیے کہ وراثت کے مسئلے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے اببہ حضور نے مجھ سے فرمایا عالی حضرت کہتے ہیں میرے اببہ حضور نے مجھ سے فرمایا مولانا اس میں محنت کر کے وقت زائمت کرو یہ فن تو یوں ہی تمہیں سرکار کی بارگاہ سے مل جائے پتہ یہ چلا کہ باپ بھی دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کا دل کا رشتہ کہاں سے جنا ہوا ہے اس معلی میں کتاب و حکمت سے جنا ہوا ہے جس معلی میں کتاب و حکمت نے کسی انسان سے نہیں پھلا الرحمن و علم القرآن جس کو سکھانے والا اس کا رب قدیر ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں محبت پیدا کرو حضور کے لیے اور جیسا کہ میں نے اللہ منظور علیہ الرحمہ کا لفظ عصوہ کے حوالے سے معنی میں نے پیش کیا غمزدوں اور شکستہ دل کی تسلی خدا کی قسم ایک ماں بھی اپنے بیٹے کے غم کے سلسلے میں اتنی فکر مند نہیں رہتی جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امبت کے لیے فکر مند ہیں میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں آج ماں یہ نکتہ بہت غور سے سنیں اور سمجھیں اس کو دلو دماغ میں بٹھائیں سمجھنے کے لائک چیز ہیں آج کی ماں کی سوچ کیا ہے اور باپ کی سوچ کیا ہے صبح سے لے کر رات تک جائز ناجائز جو بھی جس طریقے سے بھی انسان دولت کماتا ہے پوچھو کیوں کر رہے ہو کائیار بیٹے کو پڑھانا ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ اولاد کے حوالے سے ماں باپ کو آج کون سی فکر ستاتی ہے فیوچر بچہ پڑھ لے کے کچھ اچھا بن جائے بچہ بیجنس میں ایکسپرٹ بن جائے بچے کے رہنے کے لیے مکان پہلے سے تیار ہو جائے بچے کا بینک بیلنس انتظام اس کا ہو جائے بچہ کوئی ایسی غزہ نہ کھائے جس سے بیمار پڑ جائے میں یہ سمجھتا ہوں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی فکر ماں باپ کو ہے تو اب زمین اندر سے کہتا ہے ہاں ماں باپ کو صرف زمین کے اوپر سے متعلق بچے کی فکر ہے وہ اگر فکر مند ہے تو بس اس بات پر کہ میرے بچے کی زندگی آرام سے کٹ جائے لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی آخرت اچھی قدرہ سے کٹ جائے یہ فکر نہیں ہے ادھر توجہ نہیں ہے ماں باپ کی اس طرف سوچ نہیں ہے ماں باپ کی لیکن جب حضور کی زندگی دیکھتے ہیں تو خدا کی قصد وہ اپنی امت کے لیے دنیا کے معاملے میں بھی فکر مند ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی فکر مند ہے کوئی بچہ کسی بچے کو کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا قیامت کی پریشانی ہو تو مجھے ڈھونڈ لینا لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت میں مجھے تلاش کرنا ہو تو تین مقام پر تلاش کرنا میزان پر پلسراب پر یا حوزِ کوثر پر بتائیں گے چلا اس سخت گھری میں بھی اگر کوئی کلام آئے گا تو مقیلِ گمبدِ خدرہ کا مانا ہے رسولِ عاظم کا مانا ہے یہیں سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ حضور نے جو فرمایا کہ ماں باپ اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ جب سارے انسان کسی کام کے نہ رہیں گے تب تب ہی 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 راجو تمہاری وجہات کا سامان لے کر کہ تمہاری بکسی سے محبت کرو میں اگر دنیا کی تکلیفوں کے حوالے سے سرکار کی حدیثیں سناوں تو آپ کیا کوئی دنگ رہ جائے گا کہ خدا کی قسم کتنی باریک باریک چیزوں پر سرکار نے اپنی امت کا خیال فرماتے ہیں باریک باریک چیزوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرشاد فرماتے ہیں کہ رات کو جب تم سو تو برطن کو ڈھان کر کے سویا کرو وجہ کیا ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ تم نے برطن کھلا رکھا کوئی موزی جانور موزی کیڑا اس برطن میں چکر لگا کر کے گیا اور اس نے کچھ اپنی جسم کا کوئی تھوڑا سا بال یا کوئی چیز اس میں چھوڑ دیا اور صبح اٹھ کر تم نے اس برطن کا استعمال کیا تو تم کو بیماری کا اندیشہ ہے کیا آج کوئی بچی گھر سے جدہ ہوتی ہے شادی کرنے کر کے تو کوئی ماں اپنی بچی کو یہ نصیت کرتی ہے کہ بیٹی تم برطن کھلا مت رکھنا یہ تو صرف حضور کرتے ہیں اس لیے کہ ماں جہاں اپنے بچے کا خیال نہیں کرتی اس سے کئی گناہ زیادہ حضور کو اپنی امت کا خیال نہیں ارے سوچو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جوتہ پہن کر نہ چلو اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو آدمی کا بیلنس ڈاوہ ڈول ہو جاتا ہے اب لنگڑاتے لنگڑاتے چلتا ہے فرمایا گیا دونوں جوتے اتار دو آرام سے چلے آرام سے چلے یعنی آپ سوچو کتنی باری چیز پر حضور کی نظر ہے اس لیے کہ حضور یہی چاہتے ہیں کہ میری امت وہ تکلیف پریشانی ہو اور آخرت کا کیا کہنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں میزان ہی کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ کتنا سخترین لمحہ ہوگا آدمی کام رہا ہوگا اس کا رجشتر اس کے سامنے ہوگا رب فرمایے گا ایک قرآن کتاب اپنا عمال نمہ پڑھ ابھی تو ہمیں نظر نہیں آتا جو چاہا ہم نے کہہ دیا جس کو چاہا بے وقوب بنا دیا اور جس کی دل دکھانے کی عادت ہو اس کا دل بھی دکھان دیا سب کچھ کیا ہم نے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کون ہے ہمیں بولنے والا کون ہے ہمیں روپنے والا ہے ایک دن اسی لیے ہے اسی لیے ہے کہ جب دمہاری نہیں چلے گی بس وہی خالق کائنات اپنے بندوں کے لیے انصاف فرمائے گا اور اس وقت صرف یہی نہیں کہ عمال کولیں گے بلکہ فرمایا گیا بندے کے آزا بھی بول گئے یو متشہدو علیہم السنتم وعیدیہم وارجلہم بما کانو یامر بلکہ حد تو یہ ہے کہ رب فرماتا ہے یہ جو جلد ہے نا اسکین یہ اسکین بھی قیامت میں بولے گی یہ جلد یہ چمڑی بولے گی چمڑی قیامت میں بولے گی تو بندے پوچھیں گے اسی چمڑی سے لیماتا انتقن پوچھیں گے اس سے کہ تو ہمارے بارے میں کیوں کہہ رہی ہے کیوں گواہی دے رہی ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَا شَهِدْ تُمْ حَلَئِنَا کہیں گے کہ تو ہمارے سلسلے میں گواہی کیوں دے رہی ہے تو چمڑی بولے گی چمڑی بولے گی انتقن اللہ اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے ذرا سوچو اور انتازہ لگاؤ اس زمین کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے جہاں بندوں کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے حکمت بدرشی پڑھے اللہم مصولی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و حبی و بارک وسلم صلاة وسلامنا علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تو میزان پر آمال نامی رکھتی جائیں نیکیوں کے دفتر کو ایک پلڑے میں گناہوں کے دفتر کو ایک پلڑے میں اب سنو بندہ پریشان ہوگا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اسی لئے فرمایا گیا جس کے دائیں ہاتھ میں آمال نامہ دیا گیا دائیں ہاتھ میں جس کے آمال نامہ دیا گیا اس کی پخشش ہو گئی نکل گیا ہو اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت میں حضور اپنی امت کو آپ کیسے پہچانیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا ان کے آزائے وضو چمکتے ہوں گے اس چمک سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے دائیں ہاتھ میں آمال نامہ ہوگا جسے دیکھ کر پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے تو حساب ہو رہا ہوگا دھولا جا رہا ہے ایک بندے کا فیصلہ ہوگا اسے لے کر فرشت جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے کہ حضرت عادم علیہ السلام دوڑیں گے حضور کے پاس یا رسول اللہ اسفل اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو فرشت جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں سرکار تشریف لے جائیں فرشتے سے فرمائیں کہ میری امت کو لے آؤ میرے امتی کو لے آؤ اس کے آمال کو میرے سامنے تولو میزان پر آمال نامے رکھے جائیں اللہ اکبر نیکنیا کم گناہ زیادہ قریب ہوگا کہ اس کے حوالے سے وہی بات کہی جاتی جو پہلے کہی گئی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے اب نیکیاں بڑھ گئیں گناہ کم اب رب فرمائے گا میرے عدل سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو وہ بندہ حضور کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا اس پرچے میں کیا تھا سرکار فرمائیں گے جو محبت میں تُو نے دروش شریف پڑھا تھا یہ اس پرچے میں تھا اب سنو وہ عرض کرے گا آپ کون ہیں اے نورانی چہرے والے بزرگ آپ کون ہیں بس آقا فرمائیں گے میں وہی ہوں جس پر تُو دروش شریف پڑھا کرتا آج اگر دروش شریف کے حوالے سے کہا جائے لوگ پریشانیوں کے شکایت کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے دروش شریف ملانا زمانے سے پڑھ رہا ہوں کیا کروں کچھ مسئلہ ہی 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 ہوتا ہے پڑھنے کی انداز سے تو پڑھو اس محبت میں ڈوب کر پڑھو تو سہی ذرا عقیدت میں ڈوب کر پڑھو تو سہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یوں ہی دروش پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں اور جب کوئی میری محبت میں ڈوب کر پڑھتا ہے میں اس کے دروش میں سنتا بھی اور اسے پہچانتا بھی ہرے حدیث شریف میں ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں توجہ چاہوں گا جملے پر میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان لبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا ایک پتھر اعلان لبوت سے پہلے سلام پڑے درود پڑے حضور اسے پہچان لیتے ہیں اگر غلام پڑھے گا تو اسے حضور کیسے نہیں پہچانے کیسے نہیں پہچانے تو اب میشر میں بھی کون کام آ رہا ہے حضور تو یہاں آلہ حضرت کا شیر دیکھئے میزانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہتے ہیں پلہ حلقہ سہی پلہ حلقہ سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا ہزار ہمارے نام عامال میں گناہ موجود ہوں لیکن سرکار بس آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ میدان میکر کے اندر آپ ہماری لاج رکھ لیں وہ کون سی مصیبت کی گھڑی ہے جہاں حضور کام نہیں آ رہا ہے جہاں حضور کام نہیں آ رہا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو یہ ملا شریف کی محفل اسی لئے تو منعقید کی جاتی ہے کہ جن کے صدقے میں ساری بہاریں ملی ہیں اور ساری خوشیاں ملی ہیں اور قیامت میں بھی ملیں گی اس رسول کے ملنے پر اور آنے پر ان کے خوشی منائی جائے گا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے آپ دیکھیں پل سرات پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے پل سرات بال سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز اور جہنم کے دہک دیوے شولوں پر بنا ہوا یہ بریج ففٹی تھاؤزنڈز یر کا سفر پچاس ادار کان مقدار ہو خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال کا راستہ اور بال سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز گزرتا ہے اس سے کٹ رہے ہوں گے گر رہے ہوں گے پڑ رہے ہوں گے قدم رکھتے ہی کٹ کے گر جائیں گے لیکن قربان جائیے قربان جائیے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محب کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزر لیے گھمراو نہیں غلامو بے خوف و خطر چلے جاؤ کس لیے کہ ذرا دیکھو کنارے پر رب سلیم کون کہہ رہا ہے سلامتی کی دعا کون کر رہا ہے حضور سلامتی کی دعا کریں گے اور امتی بجلی جی طرح سے وہ پل سلامتا سفرتے کرتے ہیں کون کام آرہا ہے حضور کام آرہا ہے پیاس کی شدہ سے میدان محشر کے اندر بندے کے حلق سوخ رہے ہوں گے کون ہے جو پیاس بجائے جائے تو آلہ حضرت کہتے ہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْتَر ساری کسرت پاتے ہیں اور تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیٹے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں کل بروز قیامت کون جام کوسر بھر بھر کے پلائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ آخری بات ارس کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں قیامت میں ممبر لگے ہوں گے ہر نبی اپنے اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے ممبر پر جب گزارش کی جائے گی کہ حضور آپ ممبر پر بیٹھو سب بیٹھ چکے اب آپ ہی باقی ہی بیٹھ جائے گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے میں ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دوں میں ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا بلکہ سنو بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے سارے نبیوں کو ایک دعا کے لیے کہا گیا سب نے دعا مانگ لی لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے یہ دعا آخرت کے لیے چھوڑ رکھی اللہ اللہ کس کے لیے مانگیں گے اپنی امت کے لیے کیا ایسے محسن رسول کے امتی ہونے پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی بہت 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 آج ہمارے لئے ضروری نہیں اسی لیے آلہ حضرت نے گستاخوں سے کہا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان وہاں نہیں چلے گی علماء تشریف فرمائیں میں ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تو ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی عجیب کیفیت یہ حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ مخلوق میں نے کیوں پیدا کی مخلوق میں سب آگئے زمین آسمان چرین پرین انسان جین فرشتے سب انبیاء ملک سب کے سب مخلوق کے در آگئے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب مخلوق اللہ خالق اللہ خالق باقی سب مخلوق اللہ فرماتا ہے میں نے مخلوق کیوں پیدا کیا حدیث قدسی ہے رب فرماتا ہے میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی تاکہ اے محبوب انہیں تیری عظمتیں دکھاؤں تمہارا مقام دکھاؤں اور اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا تو آج تک جو ہم یہ سن رہے تھے کہ آخرت میں شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے یقینا وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی اور دنیا میں بھی حضور کی شانِ محبوبیت دکھائی جا رہی ہے کہ آپ سن لو ہزار ذکر مٹا دے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ نے مٹا دیا حضور کا ذکر کل بھی جاری تھا آج بھی جاری ہو کے آمد تک جاری ہو ساری رہے گا جاری ہو ساری رہے گا بس تعلق پر رسول مضبوط کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہو ان کی محبت کو اپنے دل کی دھڑکر بنا لو اور جب یہ چیز بن جاتی ہے اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے احکام پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی مثال اس قسم کی گفتگو میں نے ایک آدھ ہفتے پہلے کہیں کی تھی مجھے یاد بھی ہیں شاید کل لہ پائپ روٹ پر اسی صبح کو ایک صاحب کی عادتی کبھی فجر پڑتے تھے کبھی نہیں پڑتے تھے لیکن انہوں نے اس صبح کے بارے میں بتایا کہ سوہ پانچ بجے آنکھ کھلی سوچا ابھی وقت ہے سوہ چھے بجے آنکھ کھلی تو سوچا کہ ابھی آزان ہوگی پھر خیال آیا کہ یار کہیں غفلت نہ ہو جائے اور نماز نہ چھوٹ جائے اور ایک خیال نے بڑی تیزی کے ساتھ مجھے بستر چھوڑنے پر مجبور کیا رات کی گفتگو سنی تھی سرکار کے حوالے سے دل میں کچھ محبت پیدا ہوئی اور بستر چھوڑنے کا خیال یوں پیدا ہوا کہ میں نماز پڑھوں گا تو حضور کی آنکھوں کو تھندک پہنچے گی میں نماز پڑھوں گا تو حضور کی آنکھوں کو تھندک پہنچے گی بس یہ خیال آیا میں نے بستر چھوڑ دیا اور تیزی کے ساتھ اٹھ کر کے میں نے نماز ادا کی نماز اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی لیکن آج جو سکون ملا اس کی میں کچھ بات ہی نہیں بھی تو پتا چلا جب محبت شدت کی قیار کر لے تو ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے آج ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنا دشوار اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ محبت ہمارے پاس جیسی ہونی چاہیے بیسی نہیں وہ محبت پیدا کرو وہ عشق پیدا کرو اور اسی عشق کی بنیاد پر جنگ جیت جاؤ گے کامیابی قدموں کا بوسہ لے اور پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہارے پاس مال کتنا ہے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کس علاقے کے رہنے والے ہو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کپڑی کیسے پہنے ہو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کلر کیسا ہے کچھ ہو یا نہ ہو اگر سرکار کی سچی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو آپ اتنے قیمتی ہو جائیں گے کہ کوئی دنیا کا انسان خرید ہی نہیں سکے گا آپ کا خریدار پروردگار ہے پروردگار ہے کون نہیں جانتا حضرت بلال کی حقلاتیوی زبان رنگ کالا حبشہ کے رہنے والے غلامی کی زنجیروں سے بڑی مشکل سے نجات پانے والے لیکن فتح مکہ کے موقع پر سچویشن یہ ہے سارے صحابہ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں اور کعبہ بلال کے قدموں کو چوم رہا ہے وجہ یہی تھی کہ عشق سر چڑھ کر کے بولتا ہے حضور کا عشق عزت دینے کے لیے ہے حضور کا عشق کامیابی عطا کرنے کے لیے ہے بس میری گزارش یہی ہے کہ آقا سے خوب محبت کرو اپنا دل انہی کو دے بیٹھو انہی کی یادوں کو اپنا سہارا بناؤ اسی لیے آلہ حضرت نے جو شیر میں لفظ کہا ہے انہی اس پر غور کرو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں لفظ نسار پر قربان چھائیے ان کے نسار یعنی ان پر مر مٹنے والا ان پر سب کچھ قربان کرنے والا کہیں بھی ہو وہاں سے حضور کا پکارے اس کا گمہ گمہ ہو جائے تو وہ کیفیت نسار والی کیفیت پیدا کرو وہ کیفیت پیدا کرو اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو محبت رسول میں زندہ رکھے اور محبت رسول میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے آپ سے گزارش ہے علماء اہل سنت سے وابستہ ہوں سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام ان حضرات سے پیتے رہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سمارتے رہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ السلام علیم